اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا اس اقبال کرتی ہوں ہیچ ایس ون نیوز چینل پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر میں پہلے اللہ اللہ کے رسول کے بعد ہمارے سی ایم صاحب اور خاص کر میرے جو پولٹیکل گروہ ہے ہمارے محمد علی صاحب اور جتنے ممبرات ہیں خاص کر ہمارے پارٹی کے ایم ایل سی صاحب فاروق حسین صاحب اور جتنے ممبرات ہیں ہمارے جاوید صاحب ہیں اور کوسر حسین صاحب ہیں کوسر مہیدین صاحب ہیں جتنے بھی ممبرات ہیں ہمارے میں سب کا دل کے گھرانوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگ سی ایم صاحب نے میرے کوئی اتنے بڑے عوضہ نوازہ ہے میں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ اس کا حج کمٹی میں کوئی کرنے کے بعد میرے کو پھر واپس یہ موقع دیا گیا ہے یہ وقبورٹ کرنے کے لئے اور خاص کر اس کے اندر وقت کی جتنے اجازات ہیں یہ سب لوگ اپنے وقف کرتے ہیں خاص کر اپنے جتنے یتیم ایسیر کے لئے کرتے تھے اور یہ سب اللہ کی گھر کی پراپرٹی سے ہیں انشاءاللہ ہم ہمارا سٹاف ہمارے خاص کر ممبرات پورے مل کر یہ پراپرٹی کو اچھے سے اچھا سیف کریں گے جو بھی حالات تھے اس سے اچھے ہم کریں گے اور اللہ کے رسول کے بعد انشاءاللہ ہم سب ملکے اچھا کام کر کر جتنا تحفظات ہو سکے وقت کے پراپرٹیوں کا انشاءاللہ اچھے سے ہم کریں گے زیادہ سے زیادہ پروٹیک کریں گے وقت بوٹ کے پراپرٹیز کو اور انشاءاللہ اچھے سے اچھا ڈیولپمنٹ لے کریں گے جو ٹائمنگ دی گئی ہے سباہ گیارہ وعی سے ایک وعی تک میں خود یہاں ایویلیبل رہوں گا کچھ بھی آپ لوگ کے کمپلین سے سجیشن سے آپ لوگ پیز آئیے یا روبرو رہیے آ کر ہمارے کو کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو کمپلین ہے برابر ہم یہاں پہ ہے آپ کو سباہ گیارہ وعی سے ایک وعی تک ہم یہاں ایویلیبل رہیں گے میں بول کے نہیں ہمارے ممبرز بھی آپ آ کر ہیں آپ پہ ہمارے کو کمپلین بھی کر سکتے ہیں خاص کر کوئی بھی ایسی چیز ہے اور میں خاص کر جتنے لوگ خاص کر تلنگانہ سٹیٹ کے جتنے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یہ پروڈیکشن کا کام ہمارا تو ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں بھی یہ چیز کو پروڈیک کریے خاص کر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہمارے تک انفرمیشن دیجئے انشاءاللہ ہم ہماری ممبرات ہمارا سٹاپ یہ چیز کو پروڈیک کریں گے شکریہ اس کے لئے ہم ہم بورڈ میں رکھیں ہم انشاءاللہ ریویو کر کے میٹنگ ایک بار میٹنگ لے کے ہم انشاءاللہ اس کو کیسا کرنا ہے ہم خطب کریں گے میں نامل صاحب سے حق پوچھے ہوئے کہ وگ بورڈ کی جانب سے تمام ممبران کی جانب سے صدر کا منتقب کیا گیا ہے مسیح اللہ خان صاحب کو صدر منتقب کیا گیا ہے اس کے لئے میں تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور سے اس کمیٹی کے اندر ایم پی حسد الدین صاحب بھی موجود ہے ہمارے کاؤسر مہدین صاحب ایمیلی صاحب موجود ہے ہمارے فاروق بھائی صاحب ایمیلی صاحب موجود ہے تمام ممبران ہے ہمارے سینئر بار کاؤنسل کے ممبر ہمارے مجیب جعوی صاحب موجود ہے جو بہت سینئر ہے ملک مہتحسین صاحب ہے ہمارے آغا صاحب ہے ہمارے بغداد بندگی صاحب ہے تو ایک سے ایک تعلیمی آفتہ لوگ ہیں بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہماری کالٹر صاحبہ تو بہت پنپرتی کالٹر ہے تو اس میں بہت اچھا گروپ بہت اچھا ہے بہت اچھی طریقے سے کام ہوگا اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مسیح اللہ صاحب پابندی سے جستہ وعدہ کی ہے ان کے ساتھ ورگ بوٹ کے جو ہمارے چیو ورگ بوٹ ہے اور ان کا پورا سٹاف ہمیشہ صبح موجود رہے گا اور لوگ جو میں کافی دن سے چونکہ انتخاب ہونے سے کافی ٹائم لگا ہے اس کے لئے کافی پنڈنگ ایشیوز ہیں انشاءاللہ تمام ممبران سے میری گزارش سے چیئرمن صاحب سے کہ آپ سب مل کر اور متفقہ تاریخی سے فیصلے لیتے ہوئے ورگ بوٹ کو زیادہ زیادہ مضبوط بنائی اور ورگ بوٹ ڈپارٹمنٹ ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے سارے مسلمانوں کی نظر ہوتی ہے تو کسی آؤ ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ ورگ بوٹ ڈپارٹمنٹ پہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس مرتبہ مجھے امید ہے بہت اچھی طریقے سے بہت زیادہ دانوں کا تحفظ کیا جائے گا جو زیادہ دانوں کو ڈیولپ کرنا ہے اسے بھی ضرور ڈیولپ کیا جائے گا وف کے قرائے میں اضافہ کیا جائے گا وف کی اگر جتنی زیادہ آمدنی ہوگی وہ آمدنی ان مستقل لوگوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جو وقت ایکٹ کے اندر آتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے پانچ سال بہت اچھے رہیں گے اور تمام ممبران اللہ کے بل سے بہت اچھے ممبران ہیں اور سب مجھل کر اور جب بھی کوئی میٹنگ ہو آپس میں پیار سے محبت سے بیٹھ کر جیسا سابقہ کی وجہ میں کبھی تھوڑا بعض اختلاف رائے ہوتی تھی اختلاف رائے تو ضرور رہتی ہے مہر اس کے بعد کنسٹیٹیو کام وہاں تو بہت اچھا رہتا ہے تو میں تمام ممبران کا دل کی غیروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ مسیح صاحب ہمارے ٹی آرس پارٹی کے لیڈر ہے پہلے انہوں ہج کمیٹی میں بھی آلیڈی چیئرمن رہ چکے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں ہج کمیٹی بہت اچھی ترخیص سے اس وقت انڈیا میں نمبر ون اگر ہج کمیٹی تھی تو یہ ہمارے تلنگانے کی ہج کمیٹی تھی لوگ مجھے بہت سے آفیسار سمیتے تھے دیکھ کے کہتے تھے کہ صاحب آپ کے پاس جتنا نظب وزف ہے جتنا اچھی طریقے سے لوگوں کو فلائٹ تک پہنچا جاتا ہے ان کو ریسید کیا جاتا ہے ہر طریقے سے ویڈیکل ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے لوگ خدمت کے لیے آگے آتے ہیں اتنا اچھا کہیں بھی ہم نے دیکھے جتا تلنگانے میں تو مجھے امید ہے انڈیا میں نمبر ون بھی وغبورٹ ہمارا تلنگانے کا ہونا چاہیے اس کے لیے میں دل کی گہروں سے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بہت بڑی ذیمہ داری ہے وغبورٹ کی سمالنا جو ہے بہت بڑی ذیمہ داری اللہ کی امانت ہے لوگ اللہ کے نام پہ وقت پڑتے ہیں اس کی حفاظ اکتے ہیں ہمارے تمام ممبران اور صدر کی ذیمہ داری ہے اور یہاں جو جو اسطاف کی بھی ایک ازادت پڑے گی جتنا اسطاف ہوا ضرور ہم دیں گے اور وغبورٹ کمیٹی بھی وغبورٹ بھی دالیں گے کیونکہ کافی دن سے وغبورٹ نہیں پڑے ہمارے پر سی ایم صاحب نے دس وغبورٹ کو تینتیس وغبورٹ کمیٹیان دالیں جائیں گے ضرورت پڑھنے پر ہیڈرباد میں بھی ایک سپ کمیٹی دالی جائے گی جیسا بھی خانون کی راہ ہوگی اس کے حساب سے کام کیا جائے گا تاکہ وغبورٹ کی زیادہ رمینات کی جہاں وغبورٹ میں اس کی اچھی طریقے سے حفاظت ہونا چاہیے اور وقت محکومہ کے اندر بھی جہاں پر بھی اسٹاپ کی ضرورت ہے ضرور اس میں اسٹاپ کو اور اضافہ کیا جائے گا اور خابل لوگوں کو رکھا جائے گا تاکہ اچھے سے اچھا کام ہو کیونکہ کئی بار اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اسٹاپ میں بعض لوگ خابل نہیں ہیں ان پر ذمہ داری دی جائے اور اس مرتبہ سیلٹ کیا جائے گا کمیٹی کی لوگ سیلٹ کریں گے جو ذمہ دار لوگ اچھے ذمہ داری سے کام کرتے ہیں اور اور تعلیمی آفتا اچھے لوگ بھی ہوگے جو وقت کی ضرورت ہے اچھا کام کر سکتے اسٹاپ میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور دسٹک کمیٹیاں بھی ڈالی جائے گی انشاءاللہ آنے والے ٹائم جو جو کوتائی ہیں جو بھی جس طریقے سے کوتائیوں کا مطلب کوتائی نہیں بلکہ اس کو اور امپرومنٹ کرنے کے لیے جو جی چھوٹی پوٹی ہے اسے بھی انشاءاللہ تعالی ضرور پریا کہا جائے گا خاص طور سے میں آنے بھول سیئم صاحب کا دل کی گھروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مصیل اللہ صاحب کو یہ ذمہ داری دیئے اور ساتھ میں میں اساتھ بھائی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہیدراباد ایم پی ہے وہ ہمارے الائنس پارٹی ہے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ یونانی مسئلی ان کو منتخب کیا گیا اس کے لئے تمام ممبران کا بھی دل کی گھروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میڈیا بھائیوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں میڈیا سے کہ کانسٹیکٹیو لیول میں زیادہ سے دیا تھا کیونکہ ہیدراباد میں کئی میڈیا رہتا ہے تو حجاز پہ رہتا ہے ضروری سیس کو بہت طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کا کوپریشن بھی بہت ضروری ہے جو ضرور جو اچھا کام ہوتا ہے اسے اپریشیٹ کیجئے جہاں اچھا کام نہیں ہوتا ضرورت ہے اچھے کام ہونے کی تو اس میں نمائندے کی ضرور کر سکتے بتا سکتے کیونکہ یہاں پر ہماروزانہ شیئرمن صاحب اویلیبول رہے گے جو ممبر فری رہے گے وہ بھی اویلیبول رہے گے اور جہاں تک ہو سکے اس مرتبہ وقبورڈ اچھی سے اچھی کام کرتے اب میں آپ سے گزاری بھی کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کلٹر میڈم ضائبہ بھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کلٹر میڈم رہیں گے تو وقتل وقتل آپ جب بھی کیونکہ بہت بیزی رہتے ہیں اور سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ کو ہیدر آباد میں بہت اچھے خدمات دینے کی بات کہیں مجھ سے تو آپ جب جب رہا تھا آپ بھی وقت دیجئے انشاءاللہ ہم بغبورڈ کو بہت ذائی انڈیا میں نمبر ون بغبورڈ بنانا ہے کہ ہمارا فرض ہے انشاءاللہ کوش کریں گے ہمارے ممبرانس کا بھی ہمارے دل کی گھروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں سینئر سینئر ممبر سے ہمارے پاس جو تھرٹ ایم بھی یہاں پر آئیں تو ان سب کی تاؤن سے انشاءاللہ اچھے سے اچھا کام ہوگا شکریہ